موسیقی جلے جلے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ہاف کپ آئل اور اس کے اندر شامل کر دیں کچھ ثابت گرم مسائلیں جس کے اندر ہے تیز پتہ زیرہ بڑی الائچی ہری الائچی لونگ دارچینی کالی میرچ اس کی کتنی تعداد ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام گرم مسائلوں کو آئل کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا کر کر آئیں گے جب اس کے اندر سے بینی بینی سے خوشبو آنے لگے گی پھر اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے دو کلو چ چکن یہاں میں دو کلو چکن منا رہی ہوں آپ ہاف کیجی ون کیجی بنا سکتے ہیں بس آپ کو یہ کرنا ہوگا جتنے زیادہ میں ڈال رہی ہوں چیزوں کی آپ کو اس کی کوئنٹیٹی کو ہاف کرنا ہوگا اب اس کے اندر جب ہم چکن شامل کر دیں گے تو اس کو ہم ہائی فلائم کے اوپر تقریباً ایک پیرر تک پکائیں گے تاکہ اچھی سے گولڈن براؤن چکن ہو جائے اگر اس کی ہیک وغیرہ ہے وہ نکل جائے اب اس کے اندر شامل کریں گے تھری ٹیبل اسپون پیسا ہوا لہسان ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ساتھ میں ہم بھون لیں گے تقریباً ایک منٹ تک تاکہ لہسان ادرک کی سمیل اچھی طرح سے نکل جائے جب اچھی طرح سے چکن بھون جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے کچھ سپائسیز پیسی ہوئی لال میں شامل کی ہے تھری ٹیبل اسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور نمک شامل کیا ہے ٹو ٹی اسپون آپ اپنے ٹی اسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سک ٹی اسپون ایسا ہوا گرم مسالہ ٹی اسپون ایسا ہوا زیرہ ٹی اسپون ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہائی فلیم کے اوپر مسالے کو بھوننا ہے اگر مسالہ جل رہا ہو تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا پائن ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چکن اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیتا ہے اب اس کے اندر شامل کیا ہے میں نے آدھا کلو پیاس کو گولن براؤن کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اور ساتھی شامل کر لیا ہے آدھا کلو دہی جس کو اچھی طرح سے بھیٹ لیا تھا دہی اور پیاس ڈالنے کے بعد اس کو سلو فلیم کے اوپر چکن گل جانے تک پکائیں گے تقریباً ٹوائنٹی منٹ اگر شروع میں سلو فلیم کے اوپر ہی سارا کام کرتے تو چکن کافی پانی چھوڑ دیتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے بوٹیاں ہڈیوں سے الگ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم نے پہلے ہائی فلیم پر کام کیا ہے پھر سلو فلیم کے اوپر چکن گل جانے کا انتظار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے آئل مسالے سے الگ ہو چکا ہے اس کا مطلب چکن اچھی طرح بھون چکی ہے اگر آپ کے پاس کیاورا ایسنس ہے تو 3 ڈروپ کافی رہے گا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ سیکرٹ انگریڈینٹس جو کورمے کا ٹیسٹ بہت ہی عالا کر دے گا جس میں ہم نے لی ہے ہری الائچی جائفل جواتری تینوں چیزوں کو پیس کر اس کا پاورڈر بنا لیں گے اور اس کو کورمے میں شامل کر دیں گے جس سے بہت ہی عالا ٹیسٹ آتا ہے کورمے کا ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر کورمے میں آپ گریوی چاہتے ہیں تو ایک گلاس پانی بھی شامل کر سکتے ہیں لائک کرنا نہیں بھولے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہوئے سی پلائر فارم پر سی چینل پر لیکن ایک آسان نہیں مزیدار ریسی فی کے ساتھ جب تک کے لیے لاحافظ موسیقی